گار سے بھی نکل دیں ڈنکی کے لیے آپ ایک بار دو ہی چھوئیس ہوتے ہیں یا آپ نے مار جانا یا آپ نے پہنچ جانا ٹھیک ہے نا کچھ لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں لیکن زدگی بات جاتی ہے نا وہ یہ بات جاتا ہے چوتھے دن تقریباً ہم داس گھنڈے بعد سمندر کے لئے تھوڑے حراب ہو گئے ہم سب ڈر گئے تھے جتنے بھی سب چھوڑے چھوڑے بچے بھی تھے سب اندوایاں کی اکلمے پڑے سمندرہ پاڑی میں ایلو جی شیفٹی گیم جا لیے آئی اللہ آئی اللہ ہم مندر رسول اللہ جو یہ جنڈ لوگ ہوتے ہیں آپ کو بولتے ہیں ایسا کہ ہو جائے گا میں ایسے آپ کو لے پہ جاؤں گا ہنٹرڈ پرسن جھوڑ بولتے ہیں کوئی قرآن پہ بھی آپ کے حاضرہ کے بولے کہ آپ نے جرکار ہے ایسے میں جنڈ میں کروں گا لیکن وہ سب جھوڑ ہوتے ہیں کسی کی جنڈ کی بات پہ بروسہ نہیں کرنا سب ہنٹرڈ پرسن جھوڑ ہے کروان پہ بھی ہاتھ رکھیں ابھی نہیں ماننے جیٹ جھوڑ بہتے ہیں ابھی گائز ترکی سے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ترکی سے اٹلی بھائی شیف ترکی میں میں نے ایک سار کام کیا تھا ٹھیک ہے ایک سار کام میں نے دو دہا جران کی ترائی کی ادرسے پھر میں نے ابھی ادرسے دیکٹ کرتا ہوں اٹلی گیم کرتا ہوں ترکی سے شیف کے ذریب آپ یہ خطرناک سفر کا کیسے شروع کیا یہ خطرناک سفر ہی ہوتا ہے دیکھیں نا جب آپ کے پاس دو اپنے مار جانا ہے یا آپ نے پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے دو اپنے مجھے سفر ہوتا ہے اور وہ اپنے پہ میں نے سٹارٹ کیا تھا مدرستنبول سے تقریبا ہمیں دس گھنٹے لگے تھے جو پاکستان میں ویگر نہیں ہوتی ادر فرگونا اس کو بولتے ہیں اس میں پیچھے سیٹ نہیں ہوتی وہ توٹا ہے توٹا ہوتیا پیچھے سیٹ نہیں ہوتی اس کی نا پاکستانے اٹھ ہوگئے ہمیں دادا ہوتی hall فرカンタیا پاکستانے توٹا ہوگے تو اس میں تقریبا انہوں نے تکریبا paths.... 35-40 لوگ اسے صاحب سادھ صاحب ساتھے ہوئے تھے سب لوگ چالیس پندے چالیس پندے اور ہم لوگ اسے سا smaller CEO آب میں نے سب doulے اسی تو invasion ainda یا اسے bons میں تکرین بیٹھ کا وایا دس گھنٹے دس گھنٹے ہم نے سفر کیا اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی بندرگاہ پہ لے گئی بندرگاہ پہ مارا شپ لگا ہوا تھا پہلے ہیاری دو گھڑیاں اور بھی تھی کیونکہ 110 لوگ تھے ہمیں 110 لوگ تھے ہمیں 110 لوگ تھے ہمیں شپ تھے ہمیں شپ تھے تو پی ادر سے ہم نے شپ میں انٹر ہوئے پہ دوسری تینوں گاڑیوں کے لوگ جو ہے شپ میں جب انٹر ہو گئے ٹھیک ہے اپنی جگہ میں سب ہو گئے تو ادر سے ہمارا شپ پہ سٹارٹ ہوا تھا تو تقریبا مجھے پانچ دین لگے سے ایٹری آتے ہوئے ٹھیک ہے تقریبا ڈیڑھ کے انٹے میں ہم ترکی کے پانے سے ہم یونان کے پانے میں چلے گئے ٹھیک ہے ڈیڑھ کے انٹے کے اندر ہاں شپ تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ 110 جانے اس کے اندر جو ہے شپ مضبوط تھا لیکن شپ پرانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے ایک ڈیوز ایبل چیز کو اسمال کرتے ہیں اس کا کوئی چیز نہیں ہے ایک ڈیوز ایبل چیز کا کوئی بروسہ نہیں ہے میں نے بھی سنایا کہ جو چیزیں ایکسپائری ہو جاتی ہیں وہ کام پیسے میں لے اپنے پیسے کی لالچ کی خاطر کام پیسے میں خرید کریں مزید ان سے پوچھیں کہ پانچ دین مجھے لگے تکم ترکی سے ادھر راتے ہوئے دو اٹھ گھنے پار ہم یونان کے پانے میں چلے گئے اگر ہم پکڑے بھی جاتے تو ہم یونان کی حدود میں لے جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑے جائے لیکن دو دن اور ہمیں یونان کے پانے میں چوتھے دن ہم انٹرنیشنل پانی اس کو بولتے ہیں ہم اس میں داہر ہوئے چوتھے دن تقریباً ہم داس گھنڈے بعد سمندر کے لئے تھوڑے حراب ہو گئے ہم سب در گئے چھوڑے چھوڑے بچے بھی تھے تقریباً ادھا گھنٹا پانی کھانا ہے ہم خصوص اندرنے والاً ہم بنانے والا آدھا کو económاتے والا آیا ڈ Obrig All بدیاہ دنا مجھولا پانی ně pusho دے میں سبب ہشوالا انڈی تناس مجھولا خاص حق چک مار گیا تھا چک مار گیا تھا بیت فیملی صاحب دعائیں کر رہے تھے پھر کیا ہوگا پھر ہم نے ادھر ایٹلی والوں کو فون کیا وائلس پہ ہم نے کال کی تو کوئی رسپون آیا پھر دوبارہ کال کی پھر ایک ہیلی کیاپٹر میں آیا میں دیکھنے کے لیے ایٹلی سے چھ سات گھنے دور تھے پھر ایک دوسرا جہاز آیا دیکھنے کے لیے پھر تقریباً دین کے پھر ایک شپ آیا تھا اس پہ یہ چند لوگ تھے اور پھر انہوں نے اس شپ سے باندھ کر ایٹلی لے کر آئے تھے ریسکیو کیا شپ ساری ٹوٹل شپ کو ایٹلی لے کر آئے تھے پھر یہاں آنے کے بعد جو پروسیجور آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا انہوں نے ازیل کرائی ابھی میں دو تین سوال ہے آپ سے جب آپ ترکی سے ایٹلی آئے تو آپ کتنے پیسے دیئے اور کیا یہ سفر لوگوں کو کرنا چاہیے ایسا سفر ہے اس میں جاننی مالی خطرہ تو نہیں ہے اور تیسری جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں کھانے کی پینے کی کچھ چیز آسانی سے آپ کھا جاتے ہیں ایک اکثر میں نے سوال ہے کہ دوستوں سے جب بیٹھتے ہیں تو جو اینا الٹی وگر آجاتی ہے الٹی وگر آجاتی ہے کچھ چیز حضب نہیں ہوتی پانی ہے سمندر ہے پانی آگ اور پانی پانی کا برے کہتے ہیں کسی کا آپ نے جانا یہ کمپرمائز نہیں کرتا بندے کی جان لینے میں کشرا بھائی میں آپ کی پہلی بہت آپ نے پہلے بھولا کہ آپ نے پیسے کتنے دیئے تھے تقریبا میں نے پانچ ہزار پانچ سو یورو دیئے تھے پانچ ہزار پانچ سو یورو پاکستانی پاکستانی گیرہ لاکھ بھائی اس وقت کریں تو پھر یہ سیدھا ہوگیا دو سو ایک آج کیا ریٹ ہے گیرہ لاکھ بھائی پیٹ ہے میں نے ادھر سے دیا تھا سب سے کم ریٹ میرا تھا اس میں لوگ سات ہزار بھی تھے سب سے کم ریٹ میرا تھا میرا دوست تھا جانوہ کفرس کے تھے میں جلو آگئے تھے اور اس کے بعد دوسری بات آپ نے بتائی کہ ادھر سے جب ہم ادھر ایٹلی میں آئے ٹھیک ہے اور مرسط فیملی بھی تھی پاکستان کی تھی دو پاکستان کی تھی دس تقریبا سماریا کی لڑکیاں تھی اور باقی ٹوٹل سمارکتے ہیں ہم 20 پاکستانی لڑکے تھی اور دوسری بات پوچھی کہ کھانا دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں یہ کھانا نہیں دیتے کچھ چیز نہیں دیتے ہیں ہم خود سے دے کر آتے ہیں لیکن ہمارے وہ جانٹ تھا کیا حفاظتی جو جیکٹس پر آتی ہیں کچھ بھی نہیں دی ہم نے کچھ بھی نہیں دی میرے پاس کھانے چیزیں تھی اور انہوں نے پانی نہیں ہمیں اور فوٹ یہ دو چیزیں ہمیں ہمیں پھر ادھر سے ہم ایٹلی آئے پھر ایٹلی وارنے میں پانی ہم نے پہلے پانی دیا جس کو پانی کرتی بچوں کو جو بھی چیزیں جس طرح کی نظر نارمل ہوتی ہیں انہوں نے مکسکرین دیا پھر ہمیں ادھر سے کیمپ لے گئے تھے چیزیں ورنے میں پانی کرتے ہیں مدیوالی میں پانی پہلے ہمیں کدھر گیا جس نے شپ اللہ یو میں پانی ہمیں کدھر گیا جو اب انہوں نے بھی جانے ہوشوہات شپوہو بیچ میں بعد میں ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ہم سے بیدا کھا لیا تھا اب ہم نے پتہ چلا کہ ان کو کیا ہوا تو کیا نہیں ابھی ایک دوست کو آنا یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا یہ سفر کرنا چاہیے دوسرا آپ ہمیں ویڈیو دیں گے تو یہ نا ویڈیو بھی دنکی کی ویڈیو جو ہے شپ والی وہ بھی میں اس ویڈیو میں لگا دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکے کہ ریل میں یہ کیسا ہے یہ باتیں بنے آپ تھوڑی سی ویڈیو دیں گے تو میں اس میں تھوڑی سی ویڈیو بھی آپ دوں گا شپ میرے پاس ویڈیو ہیں جیسے ہم لوگ آئے تھے تو فائنلی گائز یہ آپ دے سکتے ہیں یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ڈنکی یہ ڈنکی ہو رہی ہے جی یہ ایسی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی یوٹیو پہ جو بھی ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کہ سی ویڈیو پہلے گا کیوں سمنڈا پھڑی میں شہیپٹی گیم جا ری ہے آئی لہا آئی لہا آئی لہا محمد رسول اللہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ میں ترکی بیئر جاتا ہوں ترکی سے میں شپ لگا آکے سیدھا جناب اٹلی پہنچ جاؤں گا ایسے ہو جائے گا یہ زندگی زندگی ہاری انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے تو یہ بھی آپ میں جب بھی آپ گاہ سے بھی نکل دیں ڈنکی کے لیے آپ اپنے مار جانا یا اپنے پہنچ دینا ٹھیک نہ کچھ لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں لیکن دو اپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس تو بہتر ہے آپ پاکستان میں کچھ کار لیں ادھر رہیں اچھا ہے یا بھائی یہ رہا جائیں ادھر بھی پردیس ہے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے کھانا پڑتا ہے کپڑے دھونے پڑتا ہے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے تو پردیس ہے مشکل تو ہے لیکن کیا مجبوریاں ہر انسان کو ہوتی ہیں اس مجبوریاں کا نام ہی پردیس ہے پھر کیا کریں گھر والوں کے لیے صاحب بھائی ہوتے ہیں ہمارے گھر والے ہیزی ہو جائیں گے تو بس یہی ہے جو کوئی کنٹریکٹ کرنا چاہیے کسی کو کوئی انفرمیشن مزید چاہیے تو ہم وہ بھی انسان کو دے دیں گے نیچے ہم ڈسکرپشن کیا بولتا ہے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر ڈالیں گے مزید کسی نے کوئی انفرمیشن کوئی بھی اسے ریلیٹیو مسئلہ پوچھ رہا ہے تو ہم لوگ آتنا ہے جناب جو لوگ آنا چاہتے ہیں کچھ کوئی انفرمیشن مل دیا نا کچھ لوگ غلط باتیں بتاتے ہیں اور میرا مسلمان ہوں مجھے جھوٹ بولا نہیں ہے جو میں بتیں گئی ہیں میں نے ایک کیسے جھوٹ نہیں بولا سب سچ بول ہے اور ایک اور جو یہ جنٹ لوگ ہوتے ہیں آپ کو بولتے ہیں یار ایسا ہو جائے گا میں ایسے آپ کو لے کے جاؤں گا 100% جھوٹ بولتے ہیں کوئی قرآن پر بھی آپ کے ہاتھ رہا کے بولے نا کہ آپ نے ذرکار ہے ایسے میں جنٹ میں کروں گا لیکن وہ سب جھوٹ ہوتے ہیں کسی کی جنٹ کی بات پر بروسہ نہیں کرنا سب 100% جھوٹ ہے قرآن پر بھی ہاتھ رکھیں نا تا بھی نہیں ماننے جنٹ جھوٹ بولتے ہیں یہ لاسٹ میسیج ہمارا یہ تھا کہ جنٹ کا جو نا وسا وہ نہیں کرنا جیسے نایم بھائی نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رہا کے بھی بولے نا کہ یہ چیز اچھی ہے تو وہ آپ نے نہیں ماننے جائز تو اللہ کرے آپ سارے خوش رہے ہیپی رہے حسکرتے رہے مسکراتے رہے ملتے ہیں جی نیکس